اسلام علیکم ناظرین نام دے اردو نیز میں آپ کا استقبال ہے چلے جانتے آج کے خبر جی آئی وی ان کا دالیو سے سواگت دوستو سب سے پہلے تو جے ہند میں بہت بہت شکریہ کرنا جاتی ہوں آپ سبھی کا جو پیچھے ہیں جو آگے ہیں جو سائل پر ہیں جو ہر طرف ہیں جامعہ کے سبھی سٹوڈنٹ اور یہاں کی سویل سوسائیٹی کو میرا سلام اور میرا آبھار کیونکہ آپ نے آپ نے اور آپ کے اس شاندی پون ویروت پردرشن نے اس دیش کے ایمان کو واپس جدائیا ہے ہم سو رہے تھے ہم سو رہے تھے آپ نے ہمیں جدائیا ہے یہ جو آج بھارت کے ہر شہر میں یہ جو جن سہلاب آیا ہے ویروت کا اور ایکتا کا اسے ہمیں صرف ویروت کی طرح نہیں دیکھنا چاہیے یہ ایکتا ہے یہ سمارتھن کے پردرشن ہے یہ ہمارے دیش کے اس سپنے کے ساتھ سمارتھن کا پردرشن ہے جو ایکتا کا سپنا تھا بھائچارہ کا سپنا تھا پرابری کا سپنا تھا مجھے رہتا ہے کہ یہ جو آج ہمارے بیچ ہو رہا ہے یہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا یہ تب ہو جانا چاہیے تھا جب دادری میں اخلاق کی چان گئی تھی ہم دیر سے جا گئے ہیں ہم دیر سے جا گئے ہیں لیکن ہم جا گئے ہیں اور اس کے لیے اس کی ذمہ داری اس کا خریر اس کا آبھار اس دیش جامعہ کے ایمیو کے اور اس دیش کے چھاتروں کو جاتا ہے یہ ایکتا مومنٹ ہے یہ کسی نیتا کا مومنٹ نہیں ہے یہ کسی سیلبرٹی کا مومنٹ نہیں ہے ہم ہم یہاں صرف اور صرف آپ کو thank you بولنے آ رہے ہیں میں بہت زیادہ نہیں بولنا چاہتی ہوں کیونکہ میں کون ہوتی ہوں کسی بھی قسم کا بھاشن دینے والی آپ کو لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی کہ یہ جو ہم نے پچھلے پانچ چھ سالوں میں اپنے دیش میں دیکھا ہے ایک نفرت کو الگ الگ قسم کی نفرت کو الگ الگ قسم کی چالے چل کر ہمارے دیش میں لیجٹمائز کیا جا رہا ہے کبھی وہ انٹی نیشنل ہوتا ہے کبھی وہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ ہوتا ہے کبھی وہ کوئی نئی سکیم ہوتی ہے کبھی ٹرپل طلاق کی سکیم ہوتی ہے کبھی وہ نئی سکیم آئیے یہ سی یہ ہے کہ آج میں اس منز سے یہ چیز ضرور کہنا چاہتے ہوں کہ یہ کوئی دو راہے نہیں ہیں کہ یہ جو CA, NRC, NPR ہے یہ ایک ٹارگیٹڈ قانون ہے اس کا ٹارگیٹڈ اجینڈا ہے اور ٹارگیٹ ہے بھارت کا جو مسلمان سمودائے ہیں لیکن اس کے گھون میں صرف مسلمان نہیں پسے گا اس کے گھون میں ہر بھارتیوں پسے گا اور یہ جو قانون ہے یہ صرف مسلمانوں پہ اٹیک نہیں ہے یہ اس دیش کے سمودھان پہ اٹیک ہے یہ اس دیش کے بیسک مول آئیڈیا پہ اٹیک ہے ہم نے 1947 میں ایک نینہ لیا تھا کہ اس دیش میں دھرم اور ناغرکتہ کا کوئی لینہ دینا نہیں ہوگا اس دیش کی مٹی یہاں ناغرکتہ دے گی نہ کی کوئی پارٹی سنسد میں بیٹھی ہوئی اور میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو لوگ اس دیش میں ہمیں ہماری وقع داری کا امتحان لینے کو کہتے ہیں ہماری ناغرکتہ کا امتحان لینے کو کہتے ہیں تو میں یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ ہمیں کوئی حق نہیں ہے بھارت کے مسلمانوں سے کسی قسم کا امتحان مانگنے کا بھارت کے مسلمان میں 1947 میں اگنی پاریکشہ دے دیئے آپ کو کوئی اور ٹیسٹ پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا حق نہیں بنتا آپ سے اور کوئی سوال پوچھنے کا ناغرکتہ وقع داری اور دھرم ہیمان کے اوپر اب وقت آیا ہے کہ ہم اپنے دھارمک آئیڈنٹی کو ڈھول جائیں اب وقت آیا ہے کہ ہم سب بھارتیہ ہونے کے ناتے ذمہ دار ناغرکتہ ہونے کے ناتے اپنے دیش کے لئے اپنے سمبدھان کے لئے اور اس سپنے کے لئے کھڑے ہوں اور میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو لوگ جو لوگ یہ یہ نیا قانون مانگ رہے ہیں وہ اس دیش کے سب سے بڑے گردار ہیں کیونکہ آپ آپ بھارت کے حتمیں کچھ نہیں کر رہے ہو آپ صرف اور صرف جنہ کا سپنا پورا کر رہے ہو اور ہم جو سب یہاں کھڑے ہیں ہم گان بھی جی کا سپنا بھورا کر رہے ہیں تو بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی مجھے لگتا ہے آج ہم سب یہاں پہ ہیں بہت بہت شکریہ کل یہاں پہ آپ نے اس دیش کو دیش بریم دکھایا تھا آج ہم یہاں اس مند سے میں چاہتی ہوں کہ ایک بار پھر ہم اپنی ایک کا پلیج لیں تو آباز دو آباز 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 دو دوستو سنجے بھائی یہاں تھے بارون گروور نے بہت بھی بہت مجھے لگتا ہے آنثم لکھا ہے ہمارے اس مومنٹ کے لئے ہم کاغذ آباز 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 بھائی ہو انٹرنت کو کات آباز ہم بھائی وہ اہ سو چوالیز لگائیں گے ہم آباز جی بھائیں ہم سم بدھان کو بچائیں گے آباز جی بھائیں ہم ترنگے کو لہرائیں گے آباز جی بھائیں گے ہم ایک تو کو بچائیں ہم سرکوں پر آ جائیں گے وہ میٹرو بند کرائیں گے ہم پیجر چل کر آئیں گے ہم منجیر یہی بچھائیں گے تانا شاہ آ کر جائیں گے تانا شاہ آ کر جائیں گے تانا شاہ آ کر جائیں گے بہت بہت شکریہ آپ کا اور ایک بار میں سے جامیہ تیری ہمت کو ہے سلام ہے سلام جامیہ تیری ہمت کو اے اے ایدیو تیری ہمت کو مضفر لگے تیری ہمت کو نگینہ تیری ہمت کو ممبری تیری ہمت کو ہمارے ترنگے میں نارنگی سفید اور ہرا سمان ماترہ میں ہے ہم کسی ایک رنگ کو زیادہ نہیں ہونے دیں گے ہمیں شکریہ دوستہ جہن بہت بہت شکریہ سوارا باسکر جی کا جامیا کوارڈینیشن کمیٹی کی طرف سے ہم آپ کو ایک بک گفت کرنا چاہتے ہیں یہ مصہور ہیسٹورین پروفیسر مصہوریل حسن دوارا لکھا ہوا کتاب ہے پارٹنرز ان فیڈم جامیا ملیا اسلامیہ یعنی جامیا ملیا اسلامیہ کا پنیاد رکھنے ہی لوگوں میں اس دنس کو احساس کرانے میں کیا آہم یوکتان دیا ہم سوارا باسکر جی کو یہ بک چاریا کوڈینیشن کمیٹی ہم سے کیوٹ کرنے چاہتے ہیں نانے وردوز نیوز یوٹیوب چینل کا سبکرات ضرور کریں اور پیل آئکن کو کلک کریں بیل آئکن کو کلک کرنے سے ہوں گا یہ کہ آپ کو لیٹس نیوز آبڈیٹ کی نوٹیفکیشن ملتے رہتی